حوض باللہ منشیب والمعجی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحہ صدر ویسیر لی امری و احلال و حلال لسانی افقاو قولی رب زید علماء 23 حلقوں کی کمیابی کے بعد حبیاء کی شدوت میں حلقہ نمبر 24 پیش کیا جاتا ہے جس میں حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو بیان کریں گے صورت کو بیان کرتے ہوئے پچھلے بائی سال کو میں ہم نے جنگ بدر کا ہوا بیان کریا تھا اب اس کے بعد جنگ بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیوں کا ہم کا ہم ذکر کریں گے بدر کا مارکہ مرزمانوں اور مشرقی کا سب سے پہلا مصلہ ٹکراہ اور فیصلہ خودمار کا تھا جس میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی اور سارے آرے اس کا مشاہدہ ہی تھا اس مارکے کی نتائج سے سب سے زیادہ وہی لوگ دیولگرفتہ تھے جنہیں برائے راست یہ نقصان عظیم پرداشت کرنا پڑھاتا یعنی مشرقین یا وہ لوگ جو مسلمانوں کے غلمہ اور ساملنگی کو اپنا مذہبی اور اقتصادی وجود کے لیے خطرہ مصورت کرتے تھے یعنی یہ ہوگی چنانچہ جب سے مسلمانوں نے بدر کا مارکہ سر کیا تھا یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے خلافوں غصے اور غصے اور غصے عالم سے جلد جلد رہے تھے جیسا کہ ارشاد ہے ترجمہ تم اہل ایمان کا سب سے زبردست دشمہ یحوذ کو پاؤ گے اور مشرقین کو مدینہ میں کچھ لوگ ان دونوں گروہوں کے ہمرا ہمرا زور مسائز تھے انہوں نے جب دیکھا کہ اپنا مقار برقرار کرنے کے آپ کو اس سے بھی باقی نہیں لے گی تو بزاہر اسلام سے داخل ہو گئے یہ عبداللہ بن نبی علیس کے رفعہ گروہ تھا یہ بھی مسلمانوں کے خلاف یہود اور مشرقین سے کم غصہ نہ رکھتا تھا ان کے علاوہ ایک چوتھا گروہ بھی تھا یعنی وہ بدل جو مدینہ کی قبضوں پیش بودوں پیش بودوں پیشتے تھے انہیں کفر اسلام سے کوئی دلچسپ نہیں کی لیکن یہ نوٹرے اور غزر تھے اس لئے بدل کی کامیابی سے انہیں بھی قلق قلق طرح تھا خطرہ طاقت مدینہ میں ایک طاقت اور حکومت کام ہوئی تو ان کی روز کا راستہ بات ہو جائے اس لئے اس کے دلوے بھی مسلمانوں کے خلافی نہ جاگ اٹھا اور یہ بھی مسلم دشمن ہوگی اس طرح مسلمان چاروں طرف سے کترے میں گر گئے کہ مسلمانوں کے سنسا میں ہر رامر ہر فرق فرق فریق کا طرز ہمار دوسرے سے مختلف تھا ہر فریق نے اپنے حسبحال ایسا طریقہ بنایا تھا کہ جو ان کے خیال میں اس کے غرض ہو آئیت کی تکمیل کا کفیل تھا چنانتہ اہلہ تہلہ مدینہ اسلام کا ازار کر کے در پڑھتا وہ سائس سو دیسی و قاریوں حربہ بھی لگانے کے پڑھکانے کی رہا کرائیں یہود کو ایک روہ نے کھلا کھلا رنج و عدوات و خائز و خیصے کا مزارہ کی اہلہ مکہ نے کمر توڑ زرب کی دھمکیاں دینے شروع چی اور بدلہ اور انتقام لے لگا کھلے آم کھلا علاہ ان کی جنگی تیارے میں کھلے آم ہوا ہو رہی ہویا وہ زبان حال سے مسلمانوں کو یہ پیغام لے رہے تھے ایک ایسا روشن اور تابد آگ دن ضرور ہے جس کے بعد اثر دراز دہ دہا کرنے والوں کے نوحے سمس پر رہوں گا اور سہار بھنک کے بعد میں ایک ایسا مسکار آئے کے لئے کے لئے دنے کی چار دیواری تاری چار آئے جو تاریخ میں غزوہ آگ کے نام سے معروف ہے اور جس کا کھاسمانوں کے شہرت پر ساکھ پر برا حصر پڑھا تھا ان خطرات سے انتنے کے لئے سلوانوں نے بڑے اہم احتمال کی جن سے نبی اکبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ اکبریت کا پتہ چھتا جاتا ہے اور واضح ہوتا ہے کہ مدینہ کی قیادر جنگو پیش کے ان خطرات کے سلطے میں کس قدر بیدار تھے اور ان سے نبسنے کے لئے کتنے جامعے منصوبے رکھتے تھے اگلی سطور میں اس کا افتصار صفحہ کا پیش کیا جا رہا ہے غزوہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم با مقام خدر غزوہ بدر کے پاس سب سے پہلی خبر جو مدینہ کے شہر شعبہ اطلاع دل خران کیا تھی وہ یہ تھی کہ تبھیلہ خطفان کی شاہد صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ مدینہ پر چھتائی کے لئے فوج جمل کر رہے ہیں اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سو سواروں کے ساتھ پر خود پکے اپنے علاقے میں اچانت جواب ہوئن دیا اور مقام خدر میں ان کی منازل تک جا پونچ منصرین میں یہ سچانک ہمزے سے بہتر بچ گئے اور گوہ افرہ تفریق علم کے راہدی کے اندر پانچ سو اونٹ چھوڑ کر بھاگ گیا اور جس پر لشکر مدینہ نے قبضہ کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو خمس نکال کر بکیا مال غنیبت مجاہدین نے تقسیم کر دیا اور آرشک سے دو 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 آئے اس وضع میں جسار تھا ایک غلام آتایا جسے آپ نے اعزان کر دیا اور اس کے بعد دیارے نبی دیارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم میں تین روز کیاں فماغ کر مدینہ پلٹ یہ غلوہ شواش دو آشکر میں بدر سے واپسے کے صرف سات دن پر بات پیش آئیش 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 غلوہ کے دران دران بہم بن غرفتہ کو اور کہا جاتا ہے کہ ابن اپنی امی مخبون کو مدینہ کا انقضام صوبہ گیا تھا اس بات اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے سائشہ ہوتے ہیں جنگ پدر میں شکرات مجھوز سے سے بے قابلتی اور پورا پکام بنے بھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہانڈی کی ترکھورات بل آخر مخبون کے دو بہتر جوانوں نے تحقی کیا کہ وہ اپنے دانستہ میں اس اختلاف شکاف کی براد اور اس کی ذلت الرسوائی کی جڑ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یعنی یعنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم کر چنانچہ جنگ پدر کے بعد کچھ ہی دنوں بعد کہا کہ اکمہر بن وحب جمعی جو قریش کے شاتحان میں سے تھا تھا مکہ میں کبھی کبھی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو عزیت پرچھا کرتا اور اب اکمہر جنگ پدر میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں تھا اس سمیر نے ایک دن جب فان بن ابی امیہ کے ساتھ تجیز میں بیٹھ کر روخت 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 کرتے ہوئے پدر کے دنوں میں پھینک پھیننے والے مقتولوں کا ذکر دیا اس میں صفان نے کہا خدا کی قسم اس کے باتے میں کوئی لطف نہیں نہیں جواب امہر نے کہا خدا کی قسم کا سچ کہتے ہو دیکھو خدا کی قسم اگر میرا اوپر کرز نہ ہوتا تو جس کی ادایت کے لئے میرے پاس کچھ نہیں اور ٹھائل ہوئی یا ہوتے جن کے بارے میں دیش آئیش میرے بار ضائع ہو جائیں گے تو میں سوار ہو کر بحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا اور اسے نعوذ باللہ شہید شہید سے کیوں کہ میرے لئے وہاں جانے کی دیکھ وجہ ملیوں گا میرا بیٹا اوٹ کہاں کہاں صفحان نے اس سوٹ سے آس اور غلیبت سبتے ہوئے کہا اچھا چلو تمہارا قرض میرے ذمہ ہے اس سے تمہاری جانب سے ادا کرتا اور تمہارے آئین اہل و ایان میرے اہل و ایان ایدان تک وہ موجود رہے میں ان کی دیکھ بار کتا رہا ہوں رہا ایسا نہیں ہو چکتا کہ میرے پاس کوئی موجود ہو اور ان کو نہ ملیں میں نے کہا اچھا اچھا اب میرے اور اپنے اس معاملے کو سیگر رہز میرے سوٹ سون دیں کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کہیں اس کے بعد مائر نے اپنی تلوار پاس سام لکھائی رکھائی زہر زہر کرائی پھر روانہ ہوا اور مدینہ پہنچا لے کے لئے مسجد کے دروازے پر اپنی اپنی بیٹھ رہا ہی رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ اس پر پڑ گئی وہ مسلمانوں کے ایک جماعت کے درمیہ جنگ بدل میں اللہ کے عطا کردہ آزازوں کے مطلق باتیں کر رہے ہیں انہوں نے دیکھتے ہی کہا یہ اللہ کا دشمن امیر کسی برہ ہی رہے سے آیا پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت میں حضرت میں حضرت ہو کر رہز کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا دشمن امیر پر تلوار اوائل کیا ہے آپ نے فرما ایسے میرے پاس لے آؤ امیر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تلوار کے پر تلے کو اس کے گلے کے پاس اس نے پکڑ لیا اور انصار کے جانب 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 سے کہا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس جاؤ اور وہی بیٹھ جاؤ اور آپ کے خلاف اس خبید کے خطرے سے چکن رہو کیونکہ یہ قابل اطمان نہیں اطمان نہیں اس کے بعد عمر کو اندر لے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کفیت دیکھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی گلے کے اس کی تلوار کا پرتلہ لپیٹ کر پکڑے ہوئے ہوئے ہیں تو فرمایا عمر رضی اللہ نے اسے چھوڑ چھوڑ وہ عمر تو قریب آجا وہ اس نے قریب آجا کہا آپ لوگوں کی لوگوں کی صبح و خیر ہو ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے تحییہ سے مشرف کیا جو تمہارے جیس تحییہ سے بہتر ہے یعنی سلام جو اہل جنت کا تحییہ ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا ہے باید تم کیوں آئے ہو اس نے کہا یہ یہ کہدی جو آپ کے لوگوں کے قبضے میں اس کے لئے آئے ہو عام لوگ اس کے بارے میں آسان فرمایا آپ نے فرمایا پھر یہ تمہاری کرنے کے تلوار کیوں اس نے کہا اللہ ان تلواروں کو برا کرے کہ ہمارے کچھ کام نہ آسکے آپ نے فرمایا سچ سچ بساتے ہو آئے ہو اس نے کہا بس صرف صرف قیدی کے لئے آیا ہو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم پر صوفان بن ام حتیم میں بیٹھے اور قریش کے جو مختلوں پھینکے گئے ان کا تذکرہ کیا پھر تم نے کہا اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہلیں ایان نہ ہوتے تو میں یہاں سے جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صوف نحوز منہ قتل کر دیتا اس پر صوفان نے تمہارے قرض کر رہے اہل و ایال کے ذمہ دارے لئے بشرت دے کہ تم مجھے قتل کر دے لیکن یاد رکو اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل حائل ہے میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اے اللہ کے رسول آپ ہمارے پاس اسمان کی جو خبریں لاتے تھے اور آپ پر جو وہی نازم ہوتی تھے اسے اسے اٹلا دیا کرنا کریں لیکن یہ تو ایسا حامل ہے جس میں میرے قصفان کے اصوا کوئی موجود نہیں تھا موجود ہی نہ تھا اس لئے واللہ مجھے وقیدہ کہ یہ بات اللہ کے چوارے جسی نے آپ تک نہیں پوچھائی پس اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے اسلام کی حیدائیت ہے اور اس مقام تک مانگ کر پوچھایا پھر امیر نے قلبہ ہم کی شاہدت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ قرآن کو مخاطب کر کے فرمایا اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ قرآن پڑا اور اس کی قیدی کو ازاد کر اندل صفان لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا کہ یہ خوش خوش سن لو کہ چند دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیچھ آئے گا جو بدر کے مصاب بھائے گا ساتھ ہی وہ آنے والے سے امیر کی بابت کچھتا بھی رہتا تھا بھالاخروں سے ایک سوار نے بتایا کہ امیر مسلمان ہو جو یہ سن کر صفان نے قسم کھائی کہ اس سے کمی بات نہ کروں گا انہا کبھی اسے نفع پہچھاؤں گا اندل عمیر نے اسلام سے کر مکہ کی را لیا وحیبر موقیم رہکا احسام کی دعوت دینا چورو چورو ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اس کے بعد بنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد یہود کے ساتھ جو مہدہ فائنایا تھا اس کے دفعات پر صفات میں دل کر گئی جا چکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش و خواہش تھی کہ اس مہدے میں جو کچھ تاہ پا گیا ہے وہ نافذ رہے چوراچہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جو اس مہدے کی کہ عبارات کے کسی ایک حرف کے بھی خلاف ہوں دیکھیں یہوں یہوں جن کی تاریخ مزرخ خیانت پر عہد اشکی سے پورا ہے وہ بہت جلد اپنے تردیم مزاج کی طرف پلٹ گیا ان مسلمانوں کی صفوں کہ اندر دیسہ کاری سائزت لائی بڑھائی اور ہنگامت اور اس طرح پیپ پیپ بپا کرنے کی کوشش شروع کردیں لگے ہاں کے ہاں کے مثال سے سنتے چلیئے یہود کی ہے یہود کی آیانی کا ایک شاہ 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 جو کبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے تھا بڑا زبردست زبردست کافٹا اور مسلمانوں نے سخت اڈاوت اور حسد اٹھا تھا ایک بار صحابہ اکرام ایک ملنس کے پاس گزرہ جس میں اوسرے دونوں اکبینے کے لوگ بیٹھے باہمیں گستگو کر رہے ہیں اسے یہ دیکھ کر کہ آپ کے ان کے اندر جہالیت کی بابت حضاوات کی جگہ اسلام کی رفل اور اور وائد 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 تماحیت میں لے لی 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 اور ان کی دارینا شکر رنجی کا خطقہ ہو گیا ہے سخت رنج کو کہنے لگا ہو اس دریان میں بدوک قیلہ کے اشراف کو تہد ہو گئے ہیں با خدا ان اشراف کی اتحال کے بعد تو ہمارا یہاں گزر نہیں چنانچہ سے نے ایک جوان جہوری کو جو اس کے ساتھ تھا حکم دیا کہ اس کی مجالس میں جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر جنگی بہت ساتھ ہورت کے پہلے کہ کہ حالات کا ذکر کر کر اس سلسلے میں دونوں جانب سے جو اشار کیے گئے کچھ اس میں سے سنائیں اس یہودی نے ایسا ہی کیا اور اس کے نتیجے میں اس خجر میں شروع ہو گئے اور ایک دوسرے پر فخر جتانے لگے تا کہ دونوں قبولوں کے ایک 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 آدمی نے گھٹروں کے بلک بیٹھ کر کر ردوں قدا شروع کر دی اور پھر ایک نے اپنے بندے مقابل سے کہا اگر چاہو تو ہم اس جنگ کو پھر جوان کر کے پٹھا دیں مقصد یہ تھا کہ ہاں کسی بھانگی جنگی کے لیے پھر تیار جو اس سے پہلے سے لڑی جا چکی ہے اس پر دونوں فریقوں کو تاوہ آ گیا اور بولے چلو ہم تیار ہیں ایرہ میں مقابلہ ہو گیا اتھیار اتھیار اور لوگ اتھیار لے کر ایرہ کے طور دکل پڑے اور قریب تھا کہ انگریزی جنگ ہو جاتی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی خبر ہو گئی اور آپ نے اپنے مہاجرین صحابہ کامران لے کر چھاٹوں کے پاس پہنچے اور فرمایا ہے مسلمانوں کی جامعات اللہ اللہ کی کیا میرے رہتے ہوئے جہلیت کی پکار اور وہ بھی اس کے بعد کہ اللہ تمہیں اسلام کی اداعیت سے ذروراز فرما چکا ہے اور اس کے ذریعے تم سے جہلیت کا معاملہ کارٹ 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 اور تمہیں کفر سے نجات دے کر تمہارے دنوں کو آپس میں جھوڑ چکا ہے آپ کی رسیت سن کر صحابہ کی حساب ہو گیا کہ ان کی حرکر شتر شتر کا ایک جھٹکہ اور دشمن کی ایک جال تھی چھوڑا تھا وہ رونے لگے اور او سو خجر کے لوگوں سے گلے ملے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتات و شاعر شاہر 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 دار بار کا اس حالت سے واپس آئے کہ اللہ نے ان کے دشمن شاہر 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 کی آگ بھائی تھی یہ ہے ایک آئین حقامی اور استرابی کا جنہوں جو مسلمان کی صفوں میں بپا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے اور یہ ہے ایک مثال سرور کی جسے روڑے کی جسے یہ جو اسلامی دعوت کی راہ میں راہ کرتے رہتے تھے اس قام کے لیے اور انہوں نے منصوبہ بنا رکھے وہ جھوٹے پراپ اپنڈے کرتے تھے سبا مسلمانوں کا شام تو پھر کافر ہو جاتے تھے جاتے تھے تا کہ کمزور اور سادے لوگ قسم کے لوگوں کے دل میں شک اور شباہی کے بیج بہت سکے کسی کے ساتھ مالی تاؤن ہوتا وہ اور وہ مسلمان ہو جاتا تو اس پر معیشیت کی راہیں تانک کرتے تھے چنانچہ اگر اس کے ذمہ کچھ پکایا ہوتا ہے تو سبا شام پکازہ کرتے تھے اور اگر اس مسلمان کو کچھ پکایا ہوتا تو اسے ہدا نہ کرتے بلکہ باطل طریقہ پر کھا جاتے اور کہتے کہ تمہارا کرتے تو بارے اوپرے اس وقت جب تم اپنے دین بدل دیا ہے تو اب بارے اور تمہارا کوئی لینے دے نہیں واضح رہے کہ لوگی نے یہ سانی سانیہ بدل سے پہلے ہی شروع کرنی تھی اور اس مہدے کی اور راہ ہم شروع کر دی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رکھا تھا وہ دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ آتا کہ وہ جو یہود کی ہدایت ہے بھی کی امید میں ان ساری باتوں پر سبت کرتے رہے تھے اس کے علاوہ یہ بھی ایک بھی ایک تاکہ اس علاقے میں امن و سلام سے کمہ محول برکرا رہے تھے بنو کہہ کے علاقہ جب یہ ہو یہ ہو دیکھا کہ اللہ تعالی نے بتانے مدر میں مسلمانوں کی زبردست مدر فرما اہمار کرکنے حضرت و شوقت برما بگن سرف راس و رایا اور دو بدا دو 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 دور و نزدیک ہر جگہ رہ جائے ہیں کی دلوں پر بیٹھ گیا ہے تو ان کی عدت و حسد کی آنڈے پٹ پڑھ لیں انہیں کھلوں کھلا شروع عدت کا مظہرہ کیا ہے اولان بغاوت و عزار زانے پر جانت رہے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ کتنا تو دوزنا سب سے بڑھ کر شریع کامل شرکہ بے شرکع اس کا ذکر آگے آ رہاں اس طرح تینوں جو ہوئیوں کو عائد میں سے میں سب سے زیادہ بڑھ بڑھ مائش بلکہ کناکا قبیلہ تھا یہ لوگ بدینہ ہی کے اندر رہتے ہیں اور اکمہ اللہ انہیں کے نام سے مسوم تھا یہ لوگ پیشے کے لیان سے سنار بھار برتد ساز سے پیشوں اسبب ان کے ہر عرمی کے پاس ہو پاس ہو آفرا مقدار میں سامان جنگ ہو وجود تھا ان کے مرد ان جنگی کی تعداد ساز ہوتی ہے اور وہ مدینہ کے سب سے یہ ہو بہادر جو بہتر تھی انہوں نے سب سے پہلے حید شد تفصیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مدانے بطن میں نسول اللہ کو فتح سے مقنار کیا تو ان کی سرکشی میں شدت آگیا اور اپنی شردارتیں خباستوں وزنانے برائے کے حقوں میں وسط اتیار کر لی اور خلفشار پیدا کرنا شروع کر دی چنانچہ جو کسیوان ان کے بزار میں جاتے ہیں اس سے وہ مزاق و آہسترہ کرتے عورتوں سے عذیت پچھاتے ہیں تک مسلمان عورتوں سے بھی چیڑ چیڑ شروع کر دی اس طرح جب صورتحال زیادہ سنگیر ہوگی تو ان کی سرکشی خواست بڑ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع انہیں جمع فرما کا واحد واحدیت اور رشد و عداد کی دعوت دیتی ہے ظلم و برغاوت کے انجام سے ڈرائے لیکن دیکھیں اس سے ان کی بدماشی اور حجور میں کچھ کچھ اور ہی اضافہ ہو چنانچہ امام عبد اہود ہوگا ہے نے حضرت اکتباس رضی اللہ علیہ وسلم سے دوایت کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بدھر کے دن شکر شکیر کی اور آپ مدینہ تشریف لائیں تو ان بن بن کہنا کا کہ بزار میں جہوز کو جمع کی اور فرمایا ہے جماع یو اس سے پہلے اسلام بھول کر لو کہ تم بھی ویسے ہمار پڑھے جیسے قریش پڑھ چپڑ 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 انہوں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس منا پر خود فریبی میں مطلع نہیں ہونے چاہیے کہ تمہاری میڑ بیڑے کو بھی رشکیں ناری اور معاشرہ جنگ جنگ لوگوں سے ہوئی اور تم نے انہیں مار لیا اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں اور ہمارے جیسے لوگ سے لکھوں میں پالا نہ پڑا تھا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آزل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے ان کافروں سے کہتے ہیں کہ ان کے میں مغلوم کیے جاؤں اور جہن جہن کی طرف آن کے جاؤں اور وہ بڑا ٹکانہ آئے جن دو گروہ گروہ میں ٹکر ہوئی ان میں تمہاری لیے نشانی ہے یہ ایک 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 گروہ وہ اللہ کی رامل آرہا تھا اور دوسرا کافر تھا کہ ان کے آنکھوں دیکھنے میں اپنے اپنے سے دو گناہ دیکھ رہے تھے اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کی تائی چاہتا ہے کرتا ہے اور اس کے اندر لیکن ان نظر والوں کی لئے حبرت ہے بہر اگر کہنا کافکہ نے جو جواب جیا تھا اس کا مطلب صاف 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 صلانے جن تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اپنا صبر و تعمل کا مظاہرہ کیا اور کچھ مانوں نے بھی صبر کیا اور آنے والے حالات کا انتظار کرتے ہیں ادھر اس نظیر کے بھائی ہوتی بنی کہنا کافکہ کی جراد 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 اور بہر بہر چنانچہ تھوڑی دن گزرے تکتے میں دین میں بلواہ اور اقامہ برباہ کر دیا جس کے دس کی جی میں انہوں نے اپنی ہاتھوں اپنی خبر کھور کھور اور اپنی اپنی اوپر زندگی زکیرہ بند کر دیا ابن اشام نے اپنے اون سے دعایت کیا کہ ایک ہر بھرک بھرک کہنا کافکہ کہ بزار میں کوئی سموش لے کر آئی اور ریچ کارٹ کسی ضرورت کے لیے کہ ایک سنار کے پاس جو ہوتی تھا بیٹھ گئی یودی نے اس کا چہرہ کھوروانا چاہ مگر اس نے اکار کر دیا اس پر حسنان نے چھپے سے اس کے کبر کا نچلا کھنارا پچھلی طرح بان دیا اور اس سے کچھ خبر نہ ہوئی اور جاؤ ہو اٹھی تو اسے بے پردہ ہوگی تو یودی نے کہکہ لگایا اور اس پر حسنان نے چھیک پکار مچائی اس سے سن کر ایک مسلمان نے اس سنار پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا جو ہوتا ہے یودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے مار اس کے بعد مفتور مسلمانوں کے گھروں نے کاروالوں نے شور مچایا اور اوریوں کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی امتیدہ یہ ہوگی یہ مسلمانوں بنوں کے ناکہ کے قدیوں میں بلوا ہوگی اس کے بعد محاصرہ سبور کی اور جلابتہ کی کا واقعہ پیش اس واقعہ کے بعد حسن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبر کا فیمانہ لبریز ہوگی رابنہ دینہ کا انتظام اللہ علیہ وسلم بن نوتدر کو سوپاہ حضرت حمزہ بن عبد وطلب کے ہاتھ کیا حاتھ کیando قام کام آمنا ہے گھروں میں قلاب وجہ Acholas گھروں میں سختی سے معاقل است لیکن جمعہ کا دن تھا اور شوال دو اجری کی اور پندہ تاریخ میں روز تک یعنی حلال زیر قدر کے نمدار ہونا تاکہ حصہ جارے تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں دراغ دال دیا اور جس کی سندر یہی ہے کہ جب وہ کسی قوم کو شکرس و عزمیت سے دوچار کرنا چاہتا ہے تو ان کے دلوں میں رحمت ڈال دیتا ہے چنانچہ بجو کے ناکہ نے کس شرط پر اتحار ڈال دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان و مال مال اولاد اور ارتوں کے بارے میں جو فیصلہ کرے گئے انہوں نے ضرور اس کے بعد کہ آپ کے حکم سے ان سب کو باہن لیا گیا دیتا ہے یہی موقع تا جب قبضہ بن ابی نے اپنا منافقانہ کردار دا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت اصرار و علاقہ کیا کہ آپ نے کے بارے میں معافی قابقہ ادف 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 اس نے کہا ہے فاطمان صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاہدین کے بارے میں احسان احسان کی واضح رہے کہ بھنکہ کو نانا خرص حضرت کے خلیف تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی اور اس پر اس نے اپنی بات پھر دورائی مگر آپ کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت اصحاب پھر لیا لیکن اس شخص نے آپ کے گربان میں ہاتھ ڈال دیا پھر آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو اور ایسا غزرناک ہوئے کہ لوگوں نے غصے کی پرچھائیں آپ کی چھرے پر دیکھیں پھر آپ نے فرمایا تو افسوس ہے مجھے چھوڑ چھوڑ لیکن لے منافق اپنے اصرار پر قائم رہا اور بولا نہیں خدا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ میرے معاہدین کے بارے میں احسان احسان چار سو کھلے جسد کے جوان وقتی سو زرہ پوجی رہو نے مجھے سرکھ سیاہ سے بچایا تھا آپ نے ہی ایک صبح میں کار کر رکھ دیں گے واللہ میں نے جمانے کی جدوشوں کا خطرہ وصف کر رہا ہوں مالا خرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے ساتھ جس کے ازار سلام پر ابھی کوئی کوئی ایک ہی مجھرہ تاریات کا مطلع کیا اور اس کی خاتے سب کی جان بخشی کر دی اور ربطہ انہیں حکم دیا کہ وہ مدینہ سے ایک صرف تھے اور آپ کے پروز میں نہ رہے چنانچہ یہ سب ازار رات شام چکر چلے گیا اور پھوڑی دنوں بعد وہاں اکثر کی بہت واقعہ واقعہ ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے امار زود کر لیے جد کے سے تین کمانے دو زیرے ہیں تین تلوارے وارے 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 نیزے اپنے لیمت میں فرمائے اور مالے غلومین سے خمس بھی نکال کال 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 انام جمع کرنے کا حقہ حمد بن مسلم میں انجام دیا اس کے بزوہ سوسین کا واقعہ بھی جاتا ہے دنوں پر ایک ترس صفان بن ابی بن ابی یو 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 عمی نافقین یبنی سائس و سب فروف تھے تو دوسری طرف بحبوس و سیان بھی ابی بھی کوئی ایسی کروائی انجام دینے کی وہ دیڑ پر تھا کہ جس میں بار کم سے کم پڑے لیکن اثر نمایا ہوں وہ ایسی کاروائی جاندہ 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 دیکھر اپنی قوم قابلوں کی غفاظت اور ارد کی قوم کا اعزار کرنا چاہتا تھا اس نے نظر مارا کی تھی کہ جنابت کے سب اس کے سر کو پانی نہ چھوئے گا یہاں تاکہ مقین صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کر لیں چنانچہ وہ اپنی قسم قسم کرنے کے لئے دو سو سورت کو لے کر دوانا ہو اور اسی وعدی کو تاہ کے سر پر واقعہ کیا نایب نامی ایک پاری کے دامنے کے خیمہ زنو اور مدینہ سے اس کا فاصلہ کوئی بارہ میرے ہے لیکن سفیان کو مدینہ بارے پر کھل اپ کھل حملہ کی احمد نہ ہوئی اس لئے اس نے ایک ایسی کاروائی جاندی جیسے داکہ زہنے سے ملتی ملتی کاروائی کہا جا سکتا ہے اس کے تفصیل یہ ہے کہ وہ رات کی طریقی پی اطراف مدینہ کے اندر داخل ہوا اور حیب ہختب کے پاس جا کروہ کا دروازہ کھلوایا ہوئی نے جاندی جاندی کہ خوف سے انکار کر دی اور عبو سفیان پلٹ کر بنو نصیب کے ایک دروازے اسے سردار سلام بن مشک کے پاس پہنچا جو بنی نصیب کا خزانتی بھی تھا عبو سفیان نے اندر آنے کی اجازت چاہیی اس نے اجازت بھی دی اور بمان وازی بھی کی خوراک کے علاوہ شراب بھی بلائی اور لوگوں کے پسے پسے حالہ سے اگاہ بھی کیا پیات کے کچھ پہ عبو سفیان وہاں سے نکل گئر پلٹ کر ساسی میں پہنچا اور ان کا ایک دستہ بھی دستہ بھی بیج کر مدینہ کے اطراف میں رزنا بھی ایک مقام پر حملہ کرا دیا اس دستے نوان کجوروں کے کچھ درخت کھاٹے اور جلائے اور ایک ساری عرص کے حدیف کو ان کی کھیت میں پا کر قتل کر دیا اور تیزی سے مکہ واپس پاس پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورداد کی خبر ملتے ہی تے رفتاری سے اپنے شمیان و اس کے ساتھ کب 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 لیکن وہ اس سے بھی زیادہ تھی رفتاری سے بھاگے چنچہ وہ دوک 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 دستیاب ناو سے ہمیں لے گئے ہمیں بہت جارتا کرنے کے لیے ستوشا اور حصہ سازو سمان پھینک 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 جو مسلمان کے ہاتھ لگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرکرات القدر تاکب کار کے واپس کی راہ دی مسلمان سطن ویرہ لادے پھانکر واپس ہوئے اور اس محمد کا نام موضوع صفیق راہ دیا صفیق اربی زبان میں سطن کو کہا جاتا ہے یہ غزوہ جنگ بدر کے صرف دو ماہ وات زی الحد وہ اجری میں پیشا اور اس غزوہ کے دوران ودینہ کا انکہ تظام ابو لبابا منظر رضی اللہ کو سنپا گیا تھا اس کے بعد غزوہ زیمار مار کا پدر واحد واحد کی درمینی حسیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیرے کہہ دیں یہ سب چھ بڑی بڑی مہمتی جو وہاں مہرب تین اجری میں پیش ہے اس کا سبب یہ تھا کہ مدینہ کے ذرائع اطلاع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اطلاع فراہم کی کی بڑی بڑی بعلت اور مہارف کے مہد بڑی جمعیت مدینہ پر چھاپا پانے کے لئے کھٹھی ہو رہی ہے یہ اطلاع یہ اطلاع ملتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع ملتے ہیں سوار و برپیادہ پر مشتمل چار سو کلو فری لے کر روانہ ہوئا اور حضرت عثمان بن مفان رضی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنا جانشین فرر فرمایا راستے میں صحابہ نے بڑی سوالب کے ابانہ میں ایک شخص کو گرفتار کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کیا آپ نے اسے سرؐ کی دعوت دی اور اس نے اسلام قبول کر دیا اور اس کے بعد آپ نے اسے حضر عبیلال کی رفاق میں دیدی اور اس نے رائشہ اطلاع کی اسے سے مشتمانوں کو دشمنوں کے سر زمین تک راستہ پٹایا انہوں نے دشمن کو جائش ازینہ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ گرتوں پیش کی پہنام میں بکھر گئیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کلی جاری رکھی اور لشکر کے عمراء اس مقام تک تشریف لے گئے جسے دوشہ نے اپنی جمعیت کی فرامی کے لیے متخب کیا تھا یہ داراقیقت ایک چشمہ تھا جو زیر عمراء کے نام سے محروم تھا آپ نے وہاں اپنی پتوں پر روب اور دب دبا قیم کرنے اور انہیں رسمانوں کے اطاق کا ساتھ حساس دلانے کے لیے سفر تین ایر کا پورا یا تکل دل پورا مہینہ گزار دیا انشاءاللہ ہلکہ نبی 25 آف دل پیش کریں گے جس میں کاب بن اشرف قتل کا حوال کریں گے جو نبی رسول اللہ علیہ وسلم کو بہت 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 انشاءاللہ آپ اسی طرح ہرے ساتھ ڈڑے رہیے اور آپ دخواہ کے انشاءاللہ یہ سیروت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسہ جاری رہے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے اور تاں کہ آپ کو سیروت نبی کی لیٹسٹ ویڈیو ملتی رہے انشاءاللہ آپ ہمارے لئے دعا فرمائیں کہ مجھے اس کام پر میں اس کام پر جانی جانی جزا کھل